اسلام علیکم نمستے سردار پاٹیل ویڈیو دیکھنے والے زبکرے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور ہمارے سنے پر اپنا پیار دکھاتے رہیں آج کی ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی فالوینگ سردار پاٹیل ویژن ہاو پی اموڈی از ریلائزنگ دا ڈریم آف ایک بھارت بہت زبردستی جی ویڈیو لے کے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو ہمارے ساتھ انجھوئے کے لئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میرا نام ہے ڈریم اقبال جنجیوہ میرے ساتھ ہے محمد سمیر کھوکھر سو گائز لیٹس سٹار بھارت جہاں کی بٹی میں سنسکرتیوں کا سنگم ہے جہاں ہر قدم پر اتحاس آپ سے باتیں کرتا ہے یہاں نہ کیول ویڈیو تا کے رنگ ہے بلکہ ایک تا کبھی ہر پل سنگ ہے کبھی سوچا ہے کیا ہوتا اگر بھارت ایک راشتر نہ بن پاتا جب انگریزوں نے بھارت چھوڑا تو دیش کے سامنے ایک کٹھن موڑ تھا یا تو یہ پویتر بھومی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتی یا پھر ایک ہو کر اٹوٹ شکتی بنتی کیونکہ سدیوں کی پرادھیندتا کے بعد بھارت ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بکھرا ہوا تھا اسے ایک جوٹ کرنے کے لیے ایک ایسے مہانائک کی ضرورت تھی جو اس بکھرتے بھارت کو اپنی ماتی سے جوڑ کر ایک اکھنڈ راشتر بنا سکے اور پھر اس بیرات اور اسمبھاو سے دکھنے والے لکش کو سمبھاو بنایا سردار پتل بھارت کی ستانترتا کی لڑائی کے باد سردار پتل نے ایک بھارت شریشت بھارت کی سچی طاقت کو پہچانا انہوں نے سمجھا کہ ہماری مہانتہ ہماری ایکتہ میں ہے سردار نے پانچ سو باسٹھ ریاستوں کو ایک جوٹ کر اس بھارت کو اکھنڈ بنا دیا آزادی کے اس مہانائک سوتنترتا سینانی نے نہ صرف بھارت کے راجنیتک مانچتر کو ایک جوٹ کیا بلکہ آتم نربھرتا مہلا سشکتی کرن اور کسانوں کے وکاس کے لیے بھی آدھار شیلا رکھی سردار پتل کے جیون کی راجنیت کا پرارم بھی کسانوں کی سمجھا سے ہوا تھا تو بھارت کے ہر کسان کو سشکتی کرن کرنا گرامین چھتنوں کا سروانگین وکاس ہوگا اس پرکار سے کسانوں کے اتھان کے لیے موڈی جی نے وہی کارے سے مجھے لگتا پرنالی ہوگی جو سردار پتل نے کیا تھا یہ سال تھا انیس سو پچانس سردار پتل کی مردیو کے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچے اور بھارت کے بھوششے کو نئی دشا دینے والے لوکپریان نیتا کا جنم ہوا جس کا نام تھا ناریندر موڈی گجرات کے گرامین انچل میں جنمیں ناریندر موڈی کے جیون میں سردار پتل کی ویر گاثاؤں نے امیٹ چھاپ چھوڑی سردار کی بیٹی موڈی جی کے لیے بڑی بہن جیسی تھی آپاد کال کے دوران ناریندر موڈی نے منی بین کے سنگھرش میں مہتوپون بھومی کا نبھائی انہوں نے آپاد کال کے خلاف ان کی لڑائی کو سنگٹھت کرنے میں ہر سمبھو سہیوگ دیا اس کٹھن سمیے میں بھی ناریندر موڈی کا حوصلہ اور سنگکلپ اڈگ رہا ناریندر بھائی منی بین کو بڑی بہر مانتے ہیں اب ناریندر بھائی نے جو سائیکل ریلی نکالی تھی آپاد کال کے ویرود میں اس کو منی بین نے کھاری جنڈی دکھائی تھی یہ وہ شروعات تھی جس نے ناریندر موڈی کو سماج اور دیش کے پرتی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا اور بھی نزدیک سے موقع دیا سماج اور راجنیتی میں اپنی ادویتی سیوہ اور سمارپن کے بعد ناریندر موڈی نے پہلے گجرات کے مکھے منتری کے روپ میں نیتریتو کیا اور پھر بھارت کے پردھان منتری بنے ان کے اس سفر نے دیش کو نئی دشا اور اورجہ دی مکھے منتری اور پردھان منتری کے روپ میں ناریندر موڈی کی ایک پرمکھ پراتھمکتہ کیول سردار پٹیل کے پرتی راشتر کا گہرا سممان پرکٹ کرنا نہیں بلکہ ان کی ویراثت کو آگے بڑھانا بھی تھا ناریندر موڈی جانتے تھے کہ اگر سردار نہیں ہوتے تو یہ راشتر ایک جٹ نہیں ہوتا حاصل کر جب ہم پہلے ہی بیبھاجن کا درد سہ چکے تھے اس لیے انہوں نے سردار پٹیل کو شردھانجلی دیتے ہوئے سٹیچو آف یونٹی کے روپ میں دنیا کی سب سے اونچی پرتیمہ کا نرمان اپنی دیکھ ریکھ میں کرایا ایسے مہار نیتا کو جانجلی دینے کے لیے ہمارے اُس وقت کے مکھے منتری بانے ناریندر بھائی موڈی جی نے بہت ہی بڑا اتیاسی کام کیا اور اب ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں جیسی بھشوک کی سب سے بڑی اونچی سردار بھلو بھائی پٹیل کی پرتیمہ کا سردار سروب و ڈیم کے نزدی انہوں نے نرمان کروایا یہ کیول ایک پرتیمہ نہیں ہے یہ بھارت کی ایکتہ اور مضبوطی کا پرتیق ہے اور سردار بھٹیل کے ادویتی یوگدان کی گونج ہے جو ہر دل میں راشتر بھکتی کی لہر دوڑاتا ہے سردار بھٹیل کی پرتیمہ دنیا کے سب سے ادھک دیکھے جانے والے سمارکوں میں سے ایک ہے یہ گجرات کے نرمدہ زلے کے کے وڑیہ میں ستھت ہے کے وڑیہ جو احمد آباد سے کافی دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو نریندر موڈی نے سوچ سمجھ کر چنا سٹیچی آف یونٹی ہے سردار بھٹیل کی پرتیمہ بنانی ہے تو احمد آباد میں بھی تو بنا سکتے تھے کرم سدھ میں بھی تو بنا سکتے تھے مانیے پردھان منتری جی کے ویجن میں وہ پورا جو ایک پچھڑا ہوا آدیباسی اور اشکشت عوکست جو وستار کا ایریا تھا اگر اتنا بڑا مونیمنٹ وہاں جائے گا تو وہ پورے ایریا کا ڈیویلپمنٹ ہوگا سٹیچیو کے نرمان کے دوران کئی سجھاو آئے جیسے کی پرتیمہ کا چہرہ کیسا ہو اس کے نرمان میں کس سامگری کا استعمال ہو سٹیچیو کے پریسر میں کون کون سی سوویدھائیں اپلپد ہوں لیکن ان سارے سجھاووں کے بیچ بھی نریندر موڈی کے مند میں ایک بات پوری طرح سپشٹ تھی کہ یہ صرف ایک پرتیمہ نہیں بلکہ دیش کے ہر ورگ وشیش کر کسانوں کے پرتی سردار پٹیل کو سچی شردھانجلی ہونی چاہیے سردار was a peasant leader how does a farmer walk in the field he will tie his dhoti up so the ankles are exposed so that was his decision this is the only project in the only statue in the world where the statue is not covered till the bottom by some external structure سردار سروبر باندھ اور پریوجنا گجرات کی پانی کی سمسیہ اور اورجا کی آوشکتاؤں کا ستھائی سمادھان تھا یہ ویجن سردار پٹیل کا تھا 1989 میں یہ باندھ ایک واسطوکتہ بنا لیکن اس کے وہ دیشیوں کو پوری طرح سے پرابت نہیں کیا گیا اور سردار پٹیل کا لکش ادھورہ رہ گیا جسے نریندر موڈی نے پورا کیا نریندر موڈی نے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اس باندھ کی اونچائی کو دو بار بڑھایا تاکہ گجرات کی جنتہ کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے انہوں نے اس پریوجنا کے تحت ایک مضبوط اور وسترت نہروں کا نیٹورک تیار کیا جس سے آج ہر گاؤں کو پانی ملتا ہے گجرات کا ویتاس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے پانی کی بڑی سمسیہ رہتی تھی سردار غلبائی پٹیل کا بھی شخص نہ تھا کہ سردار سروور بند بنے کیونکہ یہاں کوئی ڈیم نہیں تھا تو موڈی جی نے بہت سنگرس کیا اور بند کی سنکسن کرانے کے لیے بند کی اچائی بڑانے کے لیے بند پر دروازے پھٹ کرنے کے لیے موڈی جی نے لڑائی لڑی انہوں نے انسن بھی کیا بھوکرتال بھی کی اور پھر دیم کا قد بڑھا اس پرکار سردار سروور پریوجنا نے واسطو میں گجرات کی جیون ریکھا بننے کا گورو پرابت کیا ہے نریندر موڈی کی دور درشتہ کے ساتھ بنے سٹیچی آف یونٹی دوارہ اس کشیتر کے وکاس کے ذریعے آدیباسی سمودائے کو نئی اونچائیوں پر پہنچانے کا لکش بھی رکھا گیا تاکہ ان کے جیون میں واسطوک پریورتن لائے جا سکے جب سٹیچی آف یونٹی یہاں پہ نہیں بنا تھا اس ٹائم پہ کیا تھا کہ روزگاری کی تک نہیں تھی اور سب لوگ مطلب ان کا ایجوکیشن بھی چالو تھا لیکن آنے جانے کی پرابلم رہتی تھی اور یہ ٹوریسٹ پلیس بھی نہیں تھا اور جب سٹیچی آف یونٹی بنا اس کے بعد یہاں کے جتنے بھی آدیباسی لوگ ہیں انہوں سب کو روزگارے ملے سردار پٹیل ایک کسان نیتہ تھے جنہوں نے پورے دیش کو ایک جھٹ کیا اس لیے انہیں شردھانجلی دینے کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس ایکتہ کو دکھائے اسی سوچ کے ساتھ نریندر مودی نے پورے دیش میں کھیتوں سے پرانے کرشی اوزاروں کا لوہا اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی انہوں نے لوہا کیمپین کے مادیم سے ساکار کیا پورے دیش کے کسانوں کو آوان کیا کھیت میں استعمال کیے ہوئے اوزار کو اس سٹیچو کے لیے سمرپیت کرے ایک سو پہنتیس ٹن لوہے کے پرانے اوزار ہمیں ملے اس لوہے کے ساتھ ساتھ ہر گاؤں سے پرائم منسٹر شریف نریندر بھائی مودی کے آوہن سے ہر گاؤں کی کھیتوں کی مٹی منگائی گئی اس مٹی سے بنی وال آف یونیٹی یہ مہم صرف ایک پرتیمہ بنانے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ دیش کی آتما کو جوڑنے اور سردار پٹیل کی پرتی سچی شردھانجلی ارپت کرنے کا ایک پریاست تھا یہ ابھیان ہر بھارتیوں کو جوڑنے اور سردار کے ویچاروں کو جیویت رکھنے کا مادھیم بنا سردار پٹیل کی یہ پرتیمہ اب دنیا کے سب سے پرسدھ اور پربھاوشالی ستھلوں میں سے ایک بن گئی ہے یہاں نہ کیول دیش ویدیش کے بریٹک آتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے کئی بڑے نیتا بھی اسے دیکھنے آ چکے ہیں بھارت کے جی ٹوینٹی پریسیڈنسی کے دوران یہاں کئی ویشوک سمیلن بھی آیوجت ہوئے پردھان منتری بننے کے تورنت بعد نریندر موڈی نے اکٹس اکٹوبر سردار پٹیل کے جن ڈن کو راشتری ایکتہ دیوس کے روپ میں منانے کی خوشنہ کی انہوں نے دوہزار تیرہ میں رن فور یونٹی بھی شروع کیا جس میں دیش بھر کے یوبہ سردار پٹیل کے سمبان میں ایک جٹ ہوتے ہیں اپنے ہردے میں ایکتہ کا دیپ جلاتے ہیں سردار پٹیل ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے جس سمیہ دیش ہمارا الگ الگ بھاگوں میں حصوں میں کھنڈت تھا تو ایک ویقتی جس کا ویشن تھا ایک بھارت کا تو وہ سردار پٹیل تھے ان کی جو جن جینتی ہے اس دن کو کردھان منتری موڈی جی نے راشتری ایکتہ دیوس کے روپ میں بنایا جاتا ہے ہم سب اکھٹے ہوتے ہیں اور ایک رن فور یونٹی ہم کرتے ہیں جس سے ہم فٹ بھی رہیں ہم سوست رہیں اور بھارت کو مجبوط کر سکیں نریندر موڈی کی شردھانجلی سردار پٹیل تک سیمت نہیں ہے بلکہ ہر پہل جو انہوں نے کی وہ سردار دوارہ ستھاپت یوجناؤں کو آگے بڑھانے کی پریرنہ سے بھرپور ہے نریندر موڈی دوارہ اب اس مرنی ہیں مہان ہیں لیکن آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے باد جو ایک کام رہ گیا تھا وہ بھی جوڑ دیا گیا اور اس کا شرے شریر نریندر موڈی ہمارے پردھان منتری ہو جاتا ہے کشمیر ایک قدم تھا لیکن نریندر موڈی نے ایک تا اور ایک ہی کرن کو پورا کرنے کا سنکلپ لیا ہے نریندر موڈی سرکار کا 17 ستمبر کو ہائدراباد مکتی دیوست منانے کا نرنے بھی سردار کو شردھانجلی ہے چاہے ایک دیش ایک راشنکارڈ ہو ایک دیش ایک جی ایسٹی ہو ہر پہل میں وہ سردار ولب بھائی پٹیل کی ویراسط کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک مہتوپون کشیتر جہاں ان دونوں مہان نیتاؤں نے بڑی دردتا سے دھیان دیا وہ تھا مہیلاؤں کا سشکتی کرن اور ہر کشیتر میں سمان افسر وشیشکر راجنیتی میں سردار پٹیل نے احمد آباد نگرپالی کا چناؤں میں مہیلاؤں کی راجنیتک بھاگیداری کو سشکت بنانے کی دشا میں سنگھرش کیا تھا اور آج پردھان منتری نریندر موڈی مہیلاؤں کو 33% آرکشن دے کر سنسد میں آگے بڑھا رہے ہیں جس سے ناری شکتی کو نئے افسر مل رہے ہیں ایک سو پانچ سال پہلے انیس سو انیس کی سال میں مہیلاؤں کے ادھیکار اور سنبان کے لیے سردار پٹیل نے احمد آباد ملسپارٹی میں پرستاؤں رکھا تھا جو پاس ہوا تھا جب دو ہزار دس کی سال میں سویم پردھان منتری نریندر بھائی موڈی نے اس پرستاؤں کو نظر سے دیکھا تب وہ بھی ابھی بھوت ہوئے کہ سردار صاحب اتنے درگ درستہ تھے اور سردار کا وہ خواب جو تھا ان کا سوپنا تھا وہ پارلیمنٹ میں مہیلاؤں کو تیتیس پرسن ریزرویشن دے کے ساکار ہوا ہے سردار پٹیل نے آدھنیک بھارت کی پرشاسنک سیواؤں کی نیو رکھی نریندر موڈی نے مشن کرمیوگی جیسی پہل کی شروعات کی ہے جس کے دوارہ بھارت کی پرشاسنک پرانالی کو سشکت اور سدھارنے کی دشا میں بڑی شروعات ہوئی ہے یہ جو ریفارمز کا سلسلہ جو انوی ساج کیا تھا جس کی کلپنا کی تھی سردار پٹیل نے وہ دھورا رہ گیا کیونکہ ان کے حصے میں ماتر دو ڈھائی سال آئے اور پھر یہ وقف آیا پچاس ساڑ پیسٹر ورش کا موڈی جی نے آتے ہی سب سے ادھیک پراتھ مکتہ یدی دی ہے تو گورننس ریفارمز کو آتے ہی انہوں نے سیلف اٹیسٹیشن شروع کر دی وہ جو انگریزوں کے سمیں اسے کلوٹی چلی آ رہی تھی کہ ہر یوہ کو اپنا دستاویز گیسٹر اپسٹر سے ٹیسٹ کرنا تھا وہ سماپت کیا اور یہ سندیش دیا دیش بھر میں کہ اب ایک ایسے پردھانواندری ہے ایک ایسی سرکار ہے جس میں اتنا کانفیڈنس ہے اپنے یوہوں پر وہ ویشواس کر سکیں دوہزارو نیس میں موڈی سرکار نے سردار پٹیل راشتری ایکتہ پورسکار بھی ستھاپت کیا تاکہ راشتری ایکتہ اور اکھنڈتہ میں پریرنا دائک یوگدان کو ماننیتہ دیا سکے سردار پٹیل کی ویراثت بھارت کی ایک بھارت شریشت بھارت کی دھروہر ہے نریندر موڈی اسے آگے بڑھا رہے ہیں ان کے درشتکون اور سنگھرش کے مادھیم سے ہم ایک نئے بھارت کی اور بڑھ رہے ہیں جو سردار کی سپنوں کو ساکار کرتا ہے یہ ایک ایسا بھارت ہے جو وکسط ہے جہاں ہر ناغرک کی آواز سشکت روپ سے گونجتی ہے اور ایکتہ کی شکتی ہر دل میں دھڑکتی ہے وکسط بھارت وکسط گجرات جی بلکلی ہم شروع سے اگر بات کریں جب بریٹش راج ختم ہوا بریٹش راج ختم ہونے کے بعد جو ہندوستان کے حالات تھے اس وقت ہندوستان کو ایسا ایک محسن چاہیے تھا جو بکریو اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کریں اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک ویجن بنائے کہ اب ہم نے اس دھڑک کو بریٹش راج سے انگریزوں کی گولامی سے تو نجات حاصل کر لیے لیکن اب اس دیش کو آگے بھی لے کے چلنا ہے آگے جو ہیں وہ پلان کرنے بڑے ضروری تھے اور کوئی ایسا لیڈر چاہیے تھا جو واقعی دل سے مخلص لیڈر ہو جو واقعی دن رات ایک کہلیں کہ پرجہ کے بارے میں لوگوں کے بارے میں سوچ رکھنے والا ہو پھر ایک ایسا محسن جو آ گیا جس نے ہندوستان کو ساتھ لیا ہندوستان کی عوام کو ساتھ لیا ویجن بنائے پھر پورے ہندوستان کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد پھر جتنی ان کے بعد سے قابلیت تھی وہ ساری انہوں نے ہندوستان کی اوپر لگائی اور ہندوستان کو آگے بڑھنے میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا سردار بھائی کا ہے اور سردار بھائی کے اگر وی ان کو دیکھے جائیں اسی وی ان کو موڈی صاحب کی بات کریں بچپن سے وہ جتنے بھی بڑے بڑے نیتہ ان کو پڑھتے تھے نرینر موڈی صاحب جو ہے وہ جتنے بھی اس طرح کے نیتہ تھے ان کو پڑھتے تھے سٹڈی کرتے تھے اس کے بعد ان کے جو آئیڈیل تھے وہ تھے سردار بھائی سردار بھائی کو انہوں نے زیادہ سٹڈی کیا کہ وہ کس طرح سے پلان کرتے تھے اس پلان کو پھر آگے پلائی کس طرح کیا جاتا تھا کانٹینیو کیسے کیا جاتا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے سٹڈی کی ان سے انہوں نے سیکھا پھر مزہ تو تب میں اپنے آئیڈیل کو ماننے کا کہ اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکل اتارا جائے موڈی صاحب نے صرف سردار بھائی کو پڑھا نہیں ہے ان کو پریکٹیکل اپنی لائف میں ان کے ویجن کو اپلائی کی ہے اور اس کے بعد جا کے پھر ان کو موقع ملا سٹرگل کرتے رہے کرتے رہے سٹریٹ سٹرگل کے بعد لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے ریلیاں نکالیں مدوں کے اوپر ریلیاں نکالیں پھر یہ گجرات کے مکھے منتری بنے پھر انہوں نے بڑے فلاہ و بیبود کے کام کیے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیے جتنا کر سکتے تھے بھی پھر ہندوستان نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور یہ اس قابلت ہے کہ ہندوستان کی عوام جو ہے ان کے اوپر اعتماد کرتی کیونکہ ان کے قابلیت ان کے کام بولے ہیں پھر پورے ہندوستان کی عوام نے ان کو پردان منتری چونا جب یہ پردان منتری بنی ہے تو پھر سردار بھائی کے جتنے بھی پلان وہ رکے ہوئے تھے فیوچر میں وہ جو کرنا چاہتے تھے ان سارے کاموں کو انہوں نے کانٹی نیو کیا جس میں ایک بہت بڑا مدہ گجرات کے لوگوں تک پانی پنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ سردار بھائی جو ہیں ان کا وین تھا کہ پہنچنا چاہیے انہوں نے اس وین کے اوپر کام کیا اور اس وین کو کمپلیٹ کیا پھر سردار بھائی چاہتے تھے کہ جو الیکشن ہے اس میں عورتیں جو ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے انہوں نے پھر اس وین کو بھی کمپلیٹ کیا پھر سردار بھائی جو ہیں یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتیں جو ہیں جو اناری شکتی ہیں یہ بھی شو ہونی چاہیے کہ ہمارے دیش کی جو عورتیں ہیں یہ بھی کسی سے کام نہیں ہے انہوں نے وہ وین بھی پورا کیا ہم نے وہ پرگرام بھی کیا ہم نے اس ویڈیو کے اوپر یاکٹ بھی کیا جس میں اناری شکتیوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیوال کیا گیا تھا جس میں فارن کنٹریوں کے پرائیم نیسٹر بھی آئے ہوئے تھے بہت زبردست طریقے سے دیش کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں امید ہے کہ اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے اور لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے اور اسی طرح ہندوستان ایک پریبار کی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے ہندوستان کو اور کہتے ہیں لیڈر وہی ہوتا ہے جو پوری عوام کو اپنی سنتان کی طرح اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرے بیلکو موڈی صاحب ایسے ہی کرتے ہیں جی اور دیش کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور ان کی کام ان کا نام دونوں چیزیں بول رہی ہیں اس وقت انٹرنیشنلی لیول پر جو ہندوستان کا نام بنے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے اور ساری دنیا ابھی ہندوستان کی طرف اٹریک ہو چکی ہے ہر بندے کا یہی ہر کنٹری کا یہی زور ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بہتر سے بہترین بنائے جائے بلکو جی زبردست لگا کیا نام ہے سردار پٹیل جی کے بارے میں جان کر اگر ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا ویجن تھا جی ان کے بارے میں آج اسی ویڈیو سے مادم سے پتا چلا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے انیس سن انیس میں اس نے ہم انہوں نے کوئی بل پیچھ کیا تھا عورتوں کی بہتری کے لیے اور دیکھ لیں کہ واقع ہی کہہ لیں کہ اگر ان کا کوئی پرتاؤ آیا یا ان کی طرح کا کام کرنے والا بندہ تھا تو وہ موڈی جی بلکل ہیں واقعی اسی طرح ہر کام کو ان کے جو اچھتے ہیں بھی کام ہونے نے شروع کروایا تھا یا وہ آگے بڑھتا وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے تو موڈی جی نے واقعی وہ کام کی ہیں باقی سٹیچو کے اوپر اگر میں بات کروں تو یہ کہہ لو کہ ایک ویجن ہوتا ہے کوئی بھی بندہ کو بڑا کام کرتا ہے سوچتا ہے تو اس کے بیچے کافی ویجن ہوتے ہیں ہم انڈیا سے کافی سیکھ سکتے ہیں ان باتوں سے کہ یہ دیکھ لیں کہ سٹیچو تو بنانا تھا سٹیچو کے بیچے بھی ان کا بینیفٹ تھا کہ لوگوں کو روزگار ملے ایسا مطلبی یہاں چیز بنائی جائے ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ لوگوں کی جو ہے نا کہہ لوگ کے زندگیاں بدلیں واقعی ہم دیکھتے ہیں تو آدھی باسی لوگوں کی زندگیاں یہاں بدلی ہیں سٹیچو اس ٹائپ کا بنایا گیا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو لوگوں کے کہہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے انجوئیمنٹ کے لیے بھی جگہ بن چکی ہے اور اگر کہہ لوگ بڑے بڑے جو عددران بڑے بڑے ملکوں سے دوسرے لوگ آتے ہیں وہ بھی اس جگہ گھومنے آ سکتے ہیں دیکھنے آ سکتے ہیں کیونکہ پہلے انڈیا میں اتنی کم جگہ تھی دیکھنے کے لیے آج اگر دیکھا جائے تو ہر زلے ہر ملک میں ہر شہر میں کہہ لوگ ایک اچھی سے اچھی جگہ موڈی جی نے بنا دیا کہ جہاں لوگ گھومنے پھر سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہاں اگر ڈیم کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ڈیم کے بارے میں بھی پتا چلا ہے کہ موڈی جی نے اس ڈیم کے لیے بھی اس ڈیم کے جو کہہ لوگ بنانے کا جو مقصد تھا اس میں بھی اکارے کیا کہ اس کو بھی دو بار اور انچہ کیا بہتر بنایا تو موڈی جی ویسے بھی کام بہتری کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں اچھے سے اچھا اس کا نینے لیتے ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کہلو کہ پرکھوں سے آپ نے بڑے لوگوں سے کہلو کہ سردار پٹیل جی سے ان بڑے بڑے لوگوں سے سیکھ کر اس سے آگے بڑھائے جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے واقعی جی اگر دیکھا جائے موڈی جی کا بچمن سے لے کے آئے تک ہم اگر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ویجنوں بہتری انہوں نے کام کیا ہے کشمیر میں میں نے دیکھا تھا ان کی ویڈیو لے کے آئیں گے کبھی بہت زبردستی وہ بھی ویڈیو ہے کشمیر میں اگر انہیں روکا گیا تھا تو یہاں انہوں نے جا کر اور اپنے جو کارے تھے وہ کر کے دکھائے تھے مطلب بڑے ویجنوں کو چلانے کے لیے بھی مائنڈ بھی اسی طرح چاہیے تھا تو موڈی جی نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور آج تک جتنے بھی ویجن لیے تھے کامیاب ہوئے ہیں دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں گجرات کے وہاں بھی جتنی سفلتہ انہیں ملی جتنا انہوں نے لوگوں کے دل جیتے اسی کا انپیکٹ کہہ لو کہ ابھی آج یہ مطلب اتنے بڑے پات پہ بیٹھے ہیں انڈیا کے وزیر اعظم ہیں اور اتنے بڑے بڑے کارے کارے ہیں تو بڑا اپیشیٹ کرنے والا مقام ہے انڈیا سب لوگوں کے لیے اور اگر دیکھا جائے تو سٹیچو کے اوپر جو انہوں نے کارے کیا تھا ایک بیچ میں بات ایڈ کی گئی ہے کہ مطلب لوگوں سے نا لوگ منگویا گیا تھا گر گر سے نا وہ بھی ایک بتا رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ان کا نینے تھا کہ لوگوں سے بھی اس کے لیے کا ان کو بھی شامل ہونے کا موقع دیا ہے انہوں نے بڑی بات ہے محبت اور پیار لوگوں نے دکھایا اور گر سے ہر قسم کی جو بھی ان کے فالتو چیز میں رکھا لوگی یا جس سے ان کو لگاؤ بھی ہوگا انہوں نے وہ بھی پٹیل سردار پٹیل جی کے لیے وہ بھی انہوں نے اس میں دی تھی تو بڑی بات اگر میں دیکھوں سٹیچو کو دیکھوں تو اس میں بھی مجھے کافی بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ سٹیچو کو ایک تو جگہ بڑی زبردست تھی اور دوسرا گر دیکھا جائے تو میں نے سٹیچو کی نمی ویڈیو کو بڑا غور سے دیکھا کہ اس میں بیچ میں بھی اندر سے بندہ جا کے اوپر گھومنے کے لیے مطلب پورے سیریے کو دیکھنے کے لیے بھی بڑا خوبصورت محول ہے تو وہ بھی دکھانے کے لیے لوگوں کو کہلے کہ گھومنے کے لیے ویسے بھی لوگ موقع دیکھتے ہیں ایسی جگہ دیکھتے ہیں تو یہ سٹیچو بنایا اس کے اندر سے بھی لوگ باہر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی جگہ بنائی گئی ہے تو لوگوں کو ایسی جگہ چاہیے کیونکہ لوگ انجوئیمنٹ کہلو یا تھوڑا سا ریلیکس فیل کرنے کے لیے بھی ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں بنایا گیا تو ہر ایک جو ایسی ہوتا ہے انڈیا میں میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ڈیپلی سٹیڈی ہے نا وہ اس کو کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ لوگ مطلب ایک ہی نا اس کا مقصد ہو ایک تو سٹیچو بھی مقصد ہے دوسرا لوگوں کو گھومنے پھرنے کے لیے انجوئیمنٹ کے لیے بھی جگہ دینی تھی وہ بھی یہاں بنائی گی اور بھی کام دیکھے جائیں جتنے بھی موڈی جی نے کیا ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو ویژن دکھتا ہے نا بہت بڑا ویژن ہے جس پہ وہ ورک کیا جا رہا ہے بہت اچھی ویڈیو ہوتی جی انڈیا کو کس طرح کٹھا رکھا گیا یہ بھی بتایا گیا بڑی بات ہے جی سردار پٹیل بھی یہ چاہتے تھے اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو نفرت والی بیتباؤ والی حالانکہ سیاست کوشش ہوتی ہے پر موڈی جی کی طرف سے ہمیں ایسی کچھ چیز نظر نہیں آتی یہ بہت بڑی بات ہے جی بہت بڑا ویژن لے کے چاہ رہے ہیں تو ہماری بھی دعا ہے کہ ایسے ہی انڈیا سکسیس ہوتا رہے جی بالکل یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو پر ہم لوگوں نے دیا اپنے اپنی 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 آپ لوگ کومنٹ سیشن میں اپنی رہے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو اگر پسند ہے پلیز زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس